جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بین القومی ماہر جو نسل کشی کے حوالے سے تحقیق بھی کرتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے تحقیقات بھی کی اور اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ دنیا مانتی ہے کہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں نام ہے ان کا جی گریگری سٹنٹن اور انہوں نے اب پرڈکٹ کیا ہے کہ بھارت کے اندر جس طرح کے حالات ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی اس سے پہلے وہ افریقی ملک یوگینڈا کے حوالے سے انہوں نے پرڈکشن کی تھی کہ وہاں پہ نسل کشی ہوگی جینوسائٹ ہوگی اور پھر ویسا ہی ہوا جب انہوں نے یہ پرڈکٹ کیا تو اس کے بعد اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی یہ ویڈیو وائرل ہے ان کا بیان وائرل ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کچھ بھارتی دانشور کچھ بھارتی لوگ وہ اس کے اوپر اتراز یہ کر رہے ہیں کہ افریقہ اور بھارت کے اندر فرق ہے افریقہ اور ب بھارت کو ملا نہیں سکتے وہ جینوسائٹ افریقہ میں ہوئی تھی بھارت افریقہ سے ملک مختلف ہے لیکن زمینی حقائق کیا ہیں بھارت جو اپنا معاظنہ خصوصاً بھارت کا میڈیا جو اپنے لوگوں کو ایک طرح سے بے فکوف بناتا ہے اپنا معاظنہ چین کے ساتھ کرتا ہے یا امریکہ کے ساتھ کرتا ہے لیکن حقیقت میں زمینی حقائق کیا ہیں کس قسم کے حالات ہیں اور اس کا مقابلہ اصل میں ہے کس کے ساتھ وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوگا جساں میں نے آپ کو بتایا کہ بین القومی جو ایکشپرٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کا امکان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات وہاں پہ ہیں جس طرح کا وہاں پہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند کاروائیاں کرتے ہیں دیگر مذہب کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومت بھی اس میں ایک طرح سے حصہ دار ہے حکومت بھی اس میں ایک طرح سے شامل ہے اور حکومت لوگوں کے خلاف اس طرح کاروائیاں نہیں کرتی جس طرح کاروائیاں ہونی چاہیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر آپ بین القومی میڈیا دیکھ لیں اس میں بھی اکثر جبوں پہ آپ کو اس سوالے سے خبریں مل جائیں گی کہ جو مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کر رہے ہیں بھارت میں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو کوئی اس میں اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو جو میں صرف ریپورٹ کر رہا ہوں یا کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہے پوری دنیا کا میڈیا اس کو بار بار ریپورٹ کر رہا ہے اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹا سا کلپ سنیں جو انہوں نے کہا ہے گریگری سٹینٹن نے جو جنسویڈ وچ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک بین القومی ماہر ہیں انہوں نے کیا کہا بھارت کے حوالے سے ذرا پہلے وہ سن لیں پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہی دائید Wrong ہرای ہے کر رہا ہی دیو، جدگی تط everywhere نے جدگی پر آگے ککونا، بل خ bronze بumesلم عنہ hemen پاڑی خیال رحے ہیں جدگید جتگیم جتگ ramید hoo کمشتور جی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ خبردار کر رہے ہیں ہم یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ جس قسم کے حالات ہیں وہاں پہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے انڈیا کے اندر وہاں پہ اب مسلمانوں کی جو نسل کشی ہے وہ ہو سکتی ہے ان کا بڑے پیمانے کے اوپر قتل عام ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی آپ نے ریپورٹس پڑھی ہوں گی مختلف چیزیں دیکھی ہوں گی اچھا جب انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے آگے جا کے اپنے کلپ کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے روانڈا کے حوالے سے بھی یہ پرڈکٹ کیا تھا روانڈا کے حوالے سے بھی یہ میں نے کہا تھا اور پھر وہاں پہ ہوا اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں میں نے یہ چیز روانڈا کے پریزیڈنٹ کو بتائی تھی ان کے صدر کو بتائی تھی کہ آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ سیاسی اقدامات اور جس قسم کی چیزیں آپ کر رہے ہیں آپ کے ملک میں نسل کشی ہوگی تو انہوں نے میری بات نہیں سنی اور انہوں کا کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جو صدر تھے ان کا ماضی بھی ایسا تھا کہ وہ اس قسم کی سیاست کرتے تھے وہ اس قسم کے واقعات میں ملوث تھے جو نفرت کے اوپر سیاست ہوتی ہے تو وہ بھی ان کا بھی ماضی ایسا تھا اب اگر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو بھارت کے اندر حکومت ہے بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے موڈی صاحب کی حکومت ہے اور یہ اگر آپ خبر دیکھیں والسٹریٹ جنرل کی اس خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈی صاحب کے والے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر کیوں پابندی لگی کہ وہ امریکہ نہیں جا سکتے اگر آپ اس خبر کو پڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں جو ہنگامے ہوئے تھے جہاں پہ مسلمانوں کا بڑے پیمانے کے اوپر مسلمان مارے گئے انٹی مسلم رائٹس ان کو کہا جاتا ہے اس حوالے سے موڈی صاحب کے اوپر بڑے سیریس قسم کے الیگیشن لگے بڑے سیریس قسم کے ان کے حوالے سے سوال اٹھے اور پھر امریکہ نے ان کو ویزا بھی دیا اور بعد میں ان کا ویزا کینسل ہو گیا ان کو جانے نہیں دیا گیا اس حوالے سے پوری مکمل ڈیٹیل ہے اس خبر کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ ریپورٹ ہو سکا ہے ہو چکا ہے تو اب جس طرح گریگری سٹینٹن نے وہ بات کی کہ روانڈا کا جو صدر تھا اس کا ماضی ایسا تھا کہ وہ مجھے پتا چلا کہ وہ تو اس کی تو سیاست ہی اس قسم کی ہے اب اسی قسم کی سیاست آپ کو پتا ہے کہ موڈی صاحب کی بھی ہے اور ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگتے ہیں کہ جب سے وہ آئے ہیں تو بھارت کا محول خراب ہو گیا ہے مینورٹیز کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ مختلف ریپورٹ سامنے آ چکے اور نا صرف مسلمانوں کی بلکہ اگر آپ دیگر بھی دیکھیں مینورٹیز جو ہے یہ خبر آپ سامنے دیکھ لیں کہ ابھی کرسمس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بھارت بھر میں جو مسیح لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہ کوئی اب ایک کسی مینورٹی کی طرف نہیں ہے ساری مینورٹیز کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے حوالے سے جو حالی عرصے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس طرح کے کانفرنسز ہوئیں اس طرح کی بڑی بڑی میٹنگز ہوئیں جس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف جس قسم کی تقاریر کی گئی اور اس کے اوپر پھر دنیا بھر میں جو ہے وہ نیوز ریپورٹنگ بھی ہوئی اور پوچھے گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھارت کے جو لیڈرز ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر خاموش ہیں اس مسئلے کے اوپر بول رہے ہیں کچھ کر نہیں رہے اچھا اب یہ تو بھارت کی ساری سیچویشن ہے اب گریگری سٹینٹن نے جو اپنا بیان دیا اس کی جو باقی جو حصہ وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو سناوں گا اچھا اب وہ گریگری سٹینٹن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے روانڈا کے حوالے سے بھی پرڈکشن کی تھی اس کے اوپر کچھ لوگ کچھ دانشوار بھارت کے اندر اور کچھ جو ان کا میڈیا ہے جو آبیسلی موڈی صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور میڈیا کے کیا کردار ہے میڈیا کے ایک سیکشن کا وہ آپ کو پتا ہے ادھر اس طرح کی بھی باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ جی افریقہ اور بھارت میں بڑا فرق ہے آپ افریقہ کے ساتھ بھارت کو ملا نہیں سکتے اچھا یہاں پہ میں کوئی بڑی سوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ چاہنا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے یا امریکہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بھارت کا جو اصل مقابلہ ہے نا بھارت کا اصل مقابلہ ہے افریقی ممالک کے ساتھ ہے وہ کس طرح یہ اگر آپ ورلڈ بینک کی ریپورٹ دیکھیں اس کے اوپر یہ بلوگ بھی لکھا گیا اور یہ لوگ وہ پانچ ممالک میں رہتے ہیں انتہائی غریب ترین لوگ اور وہ پانچ ممالک کون سے ہیں جی اس میں لکھا ہے کہ پانچ ممالک ہیں ان میں جی سب سے پہلے انڈیا جی ہاں جی انڈیا نائجیریا کانگو ایتھوپیا مطلب کہ جو افریقہ کے ممالک ہیں ادھر غریب رہتے ہیں جو ہے انڈیا انڈیا میں رہتے اور کبھی انڈیا میں سب سے زیادہ غریب ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی اور کسی افریقی ملک میں ہو جاتے ہیں تو انڈیا کا مقابلہ ہی ساتھ ہے جتنی زیادہ غربت بھوک ننگ انڈیا کے اندر ہے اس لیے کہ عبادی بہت زیادہ ہے اور جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر انتہا پسندی پھیلتی اور جس طرف گریگری سٹینٹن اشارہ کر رہے ہیں کہ پھر وہاں پہ قتل عام ہو سکتا ہے اس لیے کہ جب غربت ہوگی لوگ بھوکھیں ننگیں ہوں گے تو پھر یہی بجا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ انتہا پسندی پھیلا سکتے ہیں لوگوں کا میز یوز کر سکتے ہیں ان کو بھڑکا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس نہ اکل ہوتی ہے اتنی نہ شعور ہوتا ہے اکل شعور کس طرح ہاتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے آپ کے پندرہ کروڑ بیس کروڑ دس کروڑ لوگ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ان کو کیا آپ پڑھائیں گے یا کیا آپ ان کو سمجھائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس طرح کی جگہوں کے اوپر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو ابھی ہم انڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اگر اب یہ سامنے خبر دیکھیں یہ سینن کی خبر ہے اب یہ جو خبر ہے اس کے مطابق نائجیریا آورٹیکس انڈیا ان ایکسٹریم پاورٹی رینکنگ یہ ہے جی اصل مقابلہ انڈیا کا کبھی انڈیا میں ایکسٹریم رینکنگ پاورٹی میں سب سے اوپر آ جاتا ہے کبھی کوئی افریقہ کا ملک اوپر آ جاتا ہے اور آپ کو بتاتے اس طرح ہے بھارت کا میڈیا اپنے لوگوں کو اس طرح بیچاروں کو وہ بے فکوف بناتا ہے کہ ان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ امریکہ بن گے ہم چائنہ بن گے اگر آپ پاورٹی ورلڈ پاورٹی کلاک جو ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ جا کے دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ملین ایکسٹریم پاورٹی میں رہ رہے انڈیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے دنیا میں کہیں بھی غریب رہ رہے ہو تو اس میں کوئی خوشی کا مقام نہیں ہی ہم سب نے ایسے ایک اماد کرنے ہیں اپنا حصہ ڈالنا ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی مدد کی جا اور ان کو پاورٹی سے نکال آ جائے اچھا اب وہاں پہ پاورٹی کی حالت یہ ہے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہ انگلینڈ کے اخبار کی جونائٹڈ کینڈم کے اخبار ڈیلی میل کی خبر ہے کہ انڈیا کے جو حکام ہیں انڈین گورنمنٹ اپنے غریب لوگوں کو بتا رہی ہے کہ آپ چوہے کھائیں جیہاں جی آپ چوہے کھائیں اور انہوں نے کہہ اس لیے کہ ملک میں عربوں کی تعداد میں چوہے ہیں ہم روٹی تو نہیں دیس سکتے لوگوں کو آپ چوہے کھائیں اور انڈیا میں لوگ چوہے کھاتے ہیں آپ بہار میں چلے جائیں آپ کو گوگل کر کے دیکھ لیں مطلب اتنی غربت ہے اتنے غریب ہیں وہاں پہ کہ وہ چوہے کھاتے ہیں اور یہ کوئی ایک جا کی خبر نہیں ہے بلکہ آپ یہ رویٹرز کی دیکھ لیں دوزار آٹھ میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ فوڈ کرائیسز ٹرائی رائٹس ٹرائی رائٹس سیز انڈین سٹیٹ گورنمنٹ کہ انڈیا کی جو وہاں کی ریاست کی حکومت ہے وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جی کھانے کے لیے ہمارے پاس کرائیسز ہیں تو آپ چوہے کھائیں تو یہ حالت ہے وہاں پہ غربت کی یہ حالت ہے وہاں پہ پاورٹی کی تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کو افریقہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اور یہ جو پرڈکشن ہے وہ تو افریقہ ملک کے بارے میں تھی بھائی اصل مقابلہ ہی انڈیا کا افریقہ کے ساتھ ہے غربت میں اور جس طرح کی پاورٹی انڈیا میں ہے جس طرح کی حالات انڈیا کے اندر ہیں وہ تو ایک بڑا فرٹائل گراؤنڈ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی انتہا پسندی پھیلے اور اس قسم کی چیزیں ہیں اور یہی بجا ہے کہ اب انڈیا کے حوالے سے دنیا بھی پریشان ہے دنیا بھی ڈر رہی ہے کہ وہاں پہ اب لگ رہا ایسے ہے کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کے نتیجے میں وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی اچھا آگے گریگری جو سٹنٹن ہیں انہوں نے بڑی تھوڑی اور بھی بات کی سوالے سے میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا کلپ ہے آپ ذرا وہ بھی سن لیں اور پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جون زر چی لوگ ڈی پ Hollywood analytics میں نے روانہی کی gezeigtری اگلے پSeی۔ میں واق sos dashboard پیگی میں سوی، سوی مط vowed shallاشور ہم جدای مجھتو اور پیگی چوائیں پیگی چرین مورد postpيرة مختلف ہیں؟ ہی مجھ Lim کے پاکے میں جزول بارتیر ہے اس کا نبت دور بارا خلاف دور شوید ہرا خلاف مجھے کیا ہے ہمیں طلب Japanتا ہے تو سا پاکے بارتا ہے اجتا إلى پاکے مجھے دور WH haveیر آمانا ٹھیکی قلت بارتیر ہے سایتا ہے جیس ٹھیکی قد اس کے دور خلاف کی مجھے پاکے میں پاکے میں مجھے یہ دیکھر گناہ سلامتے ہیں نہیں ہمارا اس میں محطن محطن سلامتے ہیں محطن سلامتے ہیں محطن 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 میں 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 طلب سلامتے محطن Breaking There is going to be a genocide here Within five years That was in 1989 The genocide developed The hate speech developed The all early warning signs developed And as we know 800,000 Tutsis And other Rwandans Were murdered in 1994 We cannot let that happen In India Thank you جی آپ نے ان کی بات سنی انہوں نے تفصیلا بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے روانڈا کے اندر چیزوں کو ڈیویلپ ہوتے ہوئے دیکھا جو سیاسی طور پر ڈیویلپ ہو رہی تھیں جو وہاں پہ جس طرح کی آئی ڈی کارڈز بنتے تھے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں پچھلے برس اور مہینوں میں بھارت کے اندر آپ نے اتجاج دیکھے کہ کس طرح مسلمان اتجاج کرتے رہے کہ وہاں پہ جو سٹیزن لاؤ کے لائے جا رہا ہے سٹیزنشپ کا لا� دیگر اس قسم کی چیزیں آئی ان کی اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی جن کے اوپر مسلمانوں کو آپ نے شاہین باغ میں دیکھا مقرب جمہوں کے اوپر دیکھا کہ وہ اتجاج کر رہے ہیں قوانین کے حوالے سے جو قوانین لائے گئے ہیں جو چیزیں لائے گئی ہیں اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ادھر تو ہی پر ہم یہ بھارت میں ہمیں روکنا چاہیے اس کو ریسا نہیں ہونے دینا چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے دنیا کسی بھی ملک میں کوئ روک آپ کس طرح سکتے آپ فیزیکلی تو نہیں روک سکتے آپ اویرنس پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو نفرت کے سوداگار ہیں جو آپ کو نفرت بھیچ رہے ہیں آپ ان کی نفرت نہ خریدیں اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جب میں نے ادھر کے پریزیڈنٹ کو بتایا کہ اس طرح کی حالات ہو سکتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں ڈویلپ ہوتی ہیں جس طرح اب ہم بھارت میں دیکھ رہی ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کبھی کچھ نکال رہی ہے کبھی وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے نیومن رائٹ وچ کی رپورٹس آ رہی ہیں مختلف چیزیں آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا کا کوئی سی ایک ملک کا نہیں پوری دنیا کے آپ رپورٹس نکال لیں اداروں کی میڈیا نکال لیں بھارت کے اندر انتہاب پسندی اور مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے پوری دنیا کو پتا ہے اچھا انہوں نے کہا کہ وہ جو پریزیڈنٹ تھے روانڈا کے ان کے چہرے کے اوپر ایک دم سے ایک ماسک آ گیا م مطلب کہ وہ میری بات نہیں سننا چاہتے تھے اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ شخص تو خود اس طرح کی سیاست کرتا رہا ہے اور اس وقت جو وہاں پہ بھارت کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت جو بھارت کے اندر حکومت ہے وہ کس قسم کی سیاست کرتی رہی ہے گجرات کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کو یاد ہے اس وقت گجرات کے سی ایم کون تھے اور پھر وہی سی ایم جب آگے جا کے بنے ہیں پی ایم اور پھر اس وقت پورے ملک کے اندر کس قسم کے حالات ہیں تو یہ جو questions اٹھائے جا رہ ہیں یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ genuine questions ہیں لوگوں کو پریشانی ہے اس حوالے سے تحفظات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں کی نسل نسل کشی ہو سکتی ہے اس کو روکا جائے اور جس طرح افریقی ملک روانڈا میں ہوئی جہاں پہ جہاں پہ غربت ہے جہاں پہ تعلیم کی کمی ہے اور اسی طرح کے حالات بھارت میں ہیں ایکسٹریم پاورٹی ہے دنیا میں سب سے زیادہ غریب بھارت میں رہتے ہیں مطلب تعداد میں سب سے زیادہ غریب اس میں جو پھر ایکسٹریم پاورٹی ہے جو ایکسٹریم پاورٹی کی اب بات کرتے ہیں وہ بچارے وہ لوگ ہیں جن کو بھارت کی حکومت کہتی ہے کہ آپ چوے کھائیں یہ جو خبر میں نے آپ کو دکھائی تھی پہلے بھی کہ آپ لوگ چوے کھائیں اور وہاں پہ لوگ چوے کھا رہے ہیں اور یہ وہ ہیں جو انتہائی غریب ہیں باقی جو غریب ہیں ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا وہ تو کتنے سو ملین میں تو ایسے ملک کے اندر پھر انتہا پسندی پھیلتی ہے اور پھر اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں لیکن ہماری امید یہی ہے کہ وہاں کے حکمران جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور اپنے ملک کے اندر نفرتیں نہیں بانٹیں گے اور لوگوں کو جس طرح بے فکوف اندر کا میڈیا بناتا ہے ایک سیکشن میڈیا کا غلط قبریں دیتا ہے لوگوں کو حقیقت دکھائیں اور ملک کے اندر جو حالات ہیں آج آپ کے جو پڑے لکھے لوگ جو آپ کے شہری آپ کے ملک کے پروفیسر باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں آگے پیچھے ان کو د دیکھیں امید ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی کوئی بات سنی جائے گی اور بھارت کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی لیکن یقینا حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے جو ماہر ہیں دنیا کے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے اور یہ ماہر کوئی میں نہیں لے کے آیا تھا نہیں کوئی پاکستان نے سپانسر کیا نہیں آئی ایس آئی نے اس کو سپانسر کیا اب لوگ ساتھ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ اس کو بھی آئی ایس آئی نے پیسے دے کے کروائیں بھائی اگر اسی طرح کی سوچ رہے گی تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی سوچ کو بدلیں اپنی انسانیت کیلئے بات کریں اور خطرہ کہیں پہ بھی ہوگر پاکستان میں کسی مائنورٹی کے خلاف ہو امریکہ میں ہو کسی اور جگہ پہ ہو تو اسی طرح اس کو کنڈیم کرنا چاہیے بات انسانیت کی ہو رہی ہے کسی ملک ایک کی نہیں ہو رہی لیکن اس وقت سیچویشن بھارت کے اندر ہے وہاں پہ اس طرح کی حالات ہیں کہ ایک مائنورٹی کی نسل کشی کی باتیں ہو رہی ہیں اور کھل کے تق رہی ہیں لیکن حکومت کچھ بھی نہیں کرتی آپ نے دیکھا جو آلیہ دنوں میں کانفرنس بہرہ ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا اور ایک طرح سے وہ نورمل بنتا جا رہا ہے وہاں پہ اور جس طرح کی اگین میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہاں پہ بھوک ننگ غربت ہے افریقہ کی طرح کی تو جس طرح کی حالات افریقہ کے کچھ ممالک میں ہوئے جس طرح کا قتل عام ہوا جس طرح کی جنوسائٹ روانڈا میں ہوئی اسی طرح کی بھارت میں بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے ایکس ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں پہلے صدر جائیں گی پہلے سنبھل جائیں گی کیا ہوتا ہے جو بھی آگے پیش رفت ہوگی اس حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی شکریہ